اور آپ کو اکارا لیے چلتے ہیں یہاں پہ عمران خان جلسے سے خطاب کر رہے ہیں میں خواست ہوتے آج جس سال آپ میں میری بہنیں نکلی ہیں میں آپ کو بھی خلاج تحسین پیش کر رہا ہوں اچھا صرف سے میرے میں آج ایک تکلیف میں بات سے شروع کر میں چاہتا ہوں میرے لیے سنے صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھے تکلیف ہے کہ کری کے حساب کی باتو بیگن سلونی بخاری دو دن پہلے عطا کو پیاری ہوگی سننی سلونی بخاری ہماری طریقے ساتھ میں تب شامل ہوئی جب میں ہنستے ہوتے تھے مزا پڑھاتے تھے یہ وہ ختم تھی جنہوں نے میرے سب سے زیادہ برے وقت میں انہوں نے میرا ساتھ دیا یہ سلونی بخاری وہ ختم ہیں جنہوں نے ساری عطا سے زیادہ تحریک انساہ پر چھتو جھت کی اور میں آپ کو صرف آخری دفعہ جب ان سے میری بات ہوئی وہ کینسر تھی ان کو ایک سان سے کینسر کے خلاف جانا لے رہی تھی تو جب میری آخری ان سے بات ہوئی چند ہفتے پہلے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں اللہ سے دعا کر رہی ہوں کہ مجھے اتنی زندگی دے دے کہ میں نیا پاکستان دیکھ لوں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں نے دعا ایسی خاتم جس سے اچھے برے وقت میں قربانی عدی پاکے کے لئے لوگوں ذات باتے تھے اس کا سارے اس کی اس کے گھر والے اس کے خاندوان دوسری جمعہ میں تھے اوکیلی اکیلی کھڑی ہوتی تھی تحیل انصاف کے لئے اور جب میں ایک چیز بتا دوں مجھے نے منجاب انیورسٹی میں آج سے دس سالہ پہلے جمعیر کے غلوں نے جب پکڑ کے میں مجھے لے کے جا رہے تھے پولیس کے حوالے کرنے تو میں دیکھ رہا ہوں جب گاڑی لے کے جا رہے تھے تو سنونی بخاری گاڑی کے ساتھ میں کھڑی ہو گئے تو یہ وہ خاندوان ہیں اور میں یہ دعا کروں کہ اللہ اس طرح کے لوگوں کے لئے ان کی جدہ چہنے کے لئے اللہ نے ہمارے مدد کرنے آ پاکستان بنانے کے لئے دوسرا مجھے افسوس ہوا کوئٹہ کے اندر چرچ کے اندر حملہ ہوا دشت گھنی کا اور مجھے پتا چلے ساتھ آپ لوگ اپنے جانے کھو بیٹھے ہیں تو میں آپ سب کے لئے آج اکارت کے لوگوں ایک چیز نہ بچنا قائد اعظم نے پاکستان کے لئے جدہ جہرے ایک وجہ سے کی تھی سب سے بڑی وجہ کہ ان کا خیال تھا کہ ہندو ستان میں اقلی اگر تو ان کو احساس نہیں ملے گا وہ برابط ایک شہری نہیں رہے یہ بہت بڑی وجہ تھی کہ وہ کانگریس کو چھوڑا اور انہوں نے مسلمانوں کو پٹھا گیا مسلم لیگ کے لئے اور جدہ جہرے تھی پاکستان بنانے کے لئے تو آج ہم پاکستانی ہم پاکستانیوں کو پہلے تو آج قائد اعظم کو پھر سے یاد کرنا چاہیے اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جو انہوں نے انہوں نے پاکستان بنایا آج ہمیں احساس ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں سے کیا ہو رہا بلکہ ایک مسلمان نہیں اقلیتوں سے ابھی میں آج پاکستان تھا کہ اوڑوں نے ایک پاکستان کو ان کے جو ہندو انتحاب پسندے ہیں انہوں نے پاکستان جو پکڑ کے جیل میں ڈالا کسی پہانے کے لئے تو قائد اعظم وہ لیڈرٹ ہے جو درد صدق گئے کہ مسلمانوں کو ہندوستان میں برادر کے شہری کا حق ہی ملنا تو آج ہم سب پاکستانیوں کو یہ اقلال کرنا چاہیے ہمیں سب کو یہ کہ جو لوگے ہیں پاکستان میں ہم نے ان کو برادر کے شہری بنانا ہے ہم نے ان کو برادر کے وہ شہری بنانا ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ ملنے لیا پاکستان بنانا ہے اکلال کرنا کے لوگوں کیا آپ میں ساتھ مل کے اپنی اقلیتوں کو آپ ان کے حقوق کی حقوق کریں کہ ہاتھ پڑا کریں انشاءاللہ اچھا آپ میں دیکھتا تھا کہ نواز شنج نے آخر سے اپنے گھر لندن سے پاکستان میں دورا کیا تھا اور آخر میں کہا انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کی عدلیہ کے خلاف تحریف چلاؤں گا سنو سنو کہتا ہم نے پاکستان کی عدلیہ کے خلاف تحریف چلاؤں گا نواز شنج نواز شنج رائے بڑھوں نے کہتے ہو میری ذرا یہ باتیں سونا ہو پہلے دے میں سفاہ یہ پہنچ جاؤں کہ کرم نے کبھی زندگی میں تحریف چلائیا ہے کبھی گیتے میں تحریف چلا سکتا ہے گیتے میں جو بزدہ آدمی ہوں پہ وہ کبھی بھی وہ کبھی بھی سٹینڈ نہیں لے سکتا کیا تمہاری پارٹی میں تحریف چلائی تھی جب مشہدہ پڑکے تمہیں جیل پہ کار دیا تھا تمہیں تو معایتات کر کے سب بھی نہیں پیا تا سالہ پہ یہ جلے گئے تھے اور پھر جب تم واپس آئے اور پھر اس نے پکڑکے تمہیں پارٹی دیا آنگ سال کے بعد کس نے تحریف چلائی تھی یہ جو تمہارے لوگ آگا کہتے ہیں ہم لوگ کے چنے ہیں یا لوگ کے دانے ہیں یہ سب چھکے تھے نواز شریف تمہاری طرح کے لوگ تحریف نہیں کنا سکتے گیدر تحریف نہیں کنا سکتے گیدروں کے لئے پر یہ مشہور ہے کہ جب گیدر کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف آنا ہے آپ اپنے کیس اور میرے کیس کا مواصلہ کر رہے تھے نواز شریف اپنے کیس اور میرے کیس کا مواصلہ کر رہے ہوں میں کبھی یہاں تک اقتدار میں نہیں رہا کرپشن تو تو اقتدار میں ہوتی ہے ساڑے چار سال پختونگوہ میں تحریف صاحب کی حکومت ہے جاؤ جا کے نواز شریف پختونگوہ کے لوگوں سے پوچھو کہ کیا انگران خان نے ایک ٹیٹری لگائے ہیں کیا بینکوک خبر سے ایک رکیہ کا قرضہ لیا کیا انگران خان نے نے رشتہ رہا کے لوازہ کیا انگران خان نے سفارشوں کی نوکریاں دلوائی پولیس میں بھٹیاں کر آکے پیداسہ لیا آپ ایک چیز سوڑے چار سال پھر سابق کرتے ہیں کہ ایک انگران خان نے گلاس فور کا نوکر بھی لکھو میں بہت ایک شہر ہوتا ہوں تمہاری طرح کے ہر کوئی ہوتا جو صرف اقتدار میں ساتھی مفادات کے لیے آتا ہے ایک پیدای تھی تمہاری اقتدار میں نے بارہ سال بار کا تیس پیدا کم بنانی ہوں بے نوزر کرتے لے لے کے ماس کتا ہے ہر جگہ پہ ساتھ بنایا کمیشنگ بنائی میں نے جواب دیا میں نے ایک سال سے ادالت میں سفریم کوروں میں ایک چیز کا جواب دیا تیس دس روائے پہ لے لیے ہیں تیس آپ نے ایک ڈاکیمنٹی بتانے کے لیے کہ تین سو ارب روپیہ آپ نے منصفہ کیسے بیٹا پچھوں کے نام پہ تیس ہزار دو روپیہ کا اپنی جواب دینا تھا تو کہتے لوگو بتاؤ میں نے تو ساٹھ دس روپیزار دیئے بتانے کے لیے کہ میرا ایک فلیٹ تھا بتانے کے لیے کتنا کیا آیا آپ کتنے کا بیٹ جاپ پاپس کیسے لے کے آیا آپ نے تیس ہزار اور روپیہ کا جواب دینا تھا انہوں نے کیا؟ ایک انہوں نے چیز تھی وہ کیا تھی؟ ایک چیز دیا کیا تھا؟ میں ایک بڑا کے لوگو بتا جنواروں کے آن میں کتنا شروع ہے؟ انہوں نے ایک پاپس دیا وہ کیا تھا؟ قدرین کا خرد دیا اچھا آپ یہ بتائیں کون ہاتھ کھڑا کریں بتائیں کون ہوتے ہیں؟ کہ کتنی کا خرد فروڑ تھا؟ ذرا یہ کامرے والے دکھاتوں کے رائیبن میں نواز میں دیکھ رہا ہے کہ یہ اکھگاوہ کا سارا تلسہ کہہ رہا ہے ببچہ کتنی کا خرد فروڑ تھا؟ کہ کتنی کا خرد فروڑ تھا؟ یعنی کہ تیس ہزار پروڑ پیا جو مجھ سے چوری کردے باعتے کے گئے ہیں آپ کے پاس ایک چیز بتانے کے لیے نہیں کہ یہ کیسا کدھر سے آیا؟ کدھر سے کمائیا؟ اور باہر کیسے گیا؟ جو آخری واپ ہے اس قوم کے مجرم میں نے اپنی حلال کی کمائی کرکٹ سے لی جس کے لیے سارے جسرہ پیز آتی ہے اور میں پاکستان میں ایسا لے کی آیا میرا آج اکارا کہ لوگو بیس سال باہر میں نے کمائی کی آج میرا ایک روپیا ملک سے باہر نہیں سب کچھ پاکستان میں ہے سب کچھ دیرے درم میں ہے سب کچھ میرا جینا مرنا میرے ملک میں اور نواز شہیر یہ جنری کس 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 خلاف چلا ہوگے ہیں سکر کے قومن تمہاری تمہارا بابطلہ پرائم منسٹر پروبنشل قومن میں تمہارا بھائی پیٹ ہے بلوکستان میں تمہاری قومن ازاد اس پیل میں بباری کے قومن تحریک کیسے خلاف چلا ہوگے ہیں اور عدلیہ کے خلاف تحریک چلا ہوگے ہیں اس لیے کہ عدلیہ نے تمہیں جو ساتھ وقت میں نتابع سے کہتا ہوں کہ نواز شریف تیس سال ہر پاکستان کی عدلیہ اسے کچھاتی رہی ہے یہ وہ عدلیہ جاتا ہے جسسس قیوم جسسس قیوم کی طرح جاتا ہے کہ ٹیلی فون کا ناکہ شخص شریف چھوڑا بھائی نواز شریف کا ڈراما شریف ٹیلی فون کا ناکہ دے جسسس قیوم کو کہ فیصلہ کیا دینے وہ عدلیہ کہیں ہم کو یا وہ سیفر کے نام جسسس قیوم کو ٹیلی فون کا ناکہ دے کہ بے عزیر کو کبان صاحب نہیں ساتھ ساتھ کی سزا دو وہ عدلیہ کہیں ہمیں یا وہ جسس قیوم سے کرنا چاہتے ہو جو تُم نے سزا دلی شاہ کے سپریم کوٹ سے کیا تا دنے ضight تنے ض armor تم نے سپریم کوٹ سے حملان کرنا کھتا اور بچارہ ڈرام جسس سزا سزاد علی شاہ اپنی جانتے بچا کے بانا سپریم گوٹس ہے پھر پیسے چلا دے تمہارا جو چھوٹا بھائی ہے شباہ شریف اور ابھی میں شباہ شریف پہ بھی آتا ہوں بہت بڑا ڈراما لیے چھوٹا بھائی اپنی بیسے لے گیا اور ججز کو خریدہ کا کوئی دارے جا کے تمہیں وہ بہت چاہیے جو اندیہ تمہارے حرق غلط کام کرے اور تمہارے ہر جنم کے اوپر بڑاگی پھیرے نواز شریف پتل گیا میں تو انتظار کروں تم تیری چلاو پہلے دے تیری چلاو گے تو تم پاکستان کے کسانتوں میں نظر آئیں گے جنگ کیا تمہیں معاشی کی قکل کیا پہلے دے پاکستان کے کسانتوں میں تمہارے کسانتوں سے تمہارا تمہیں خوشحاب دے دیں گے اس کے بعد پاکستان میں ہر جگرد لوگ نواز شریف پر سے ایک سوال پوچھیں گے اور وہ یہ سوال ہوگا کہ تمہارا کسانتوں میں دیں گے لوگ تمہارے سے پوچھیں گے کہ کس کو خوش کرنے کے لیے تم نے چھپ کر کے خفیات طریقے سے خط پر نبو ہوگی کہ کانون کو چینج کرنے کی کوشش کی یہ تمہارے سے سوال ہوگے نواز شریف میں انتظار پر روٹر نکلوں تمہیں پرسر نکلوں کے میں دوسری پرسر نکلوں گا دیکھیں گے کہ وہاں کس کے ساتھ ہے اور یہ بڑی خطرنا بات ہے تو کارا کے لوگوں کو ایک بات سن لو آپ کا آپ کا جو بھائی ہے بڑا بھائی ادران خان اس نے ساری دنیا دیکھی ہے ساری دنیا میں نے دیکھی ہے کوئی ٹرکٹ کی وجہ سے کوئی بیسر میں ساری دنیا گیا ہو اب میں آپ کو صرف میں چھوڑ بتا دیتا ہوں کہ دنیا پاکستان سے آگے کیا ہی نکل گئی ہے جو ملک ترقی کرتا ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں یہ غور سے سنوے راجوانو یہ میں آپ کے لئے تعلیم آپ پر سبت بھی دے رہا ہے میرا کہانا کہ آپ کو ایڈیوکیٹ کرنا آپ کو گائیٹ کرنا آپ کو بتانا کہ ملک کیوں ہمارے سے آگے نکل گئے ہیں اور یہ ملک جیسے تو اپنا نے سب اچھ دیا اس ملک کو آپ کے ملک کو جو اللہ نے دیا آپ انتاظر لیں گے اور انشاءاللہ نئے پاکستان میں ہم کچھ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ یہی پاکستان ایک عظیم ملک بنے گا جلسے انشاءاللہ باہت سے لوگ پاکستان میں نوکریاں دھوڑے آیا کریں گے یہی پاکستان بنے گا بجائے ہم بھی مانگے لوگوں سے بجائے ہم کردے مانگے لوگوں سے ہم ظلیل اور دوسرے لوگوں کے سامنے ہم انشاءاللہ غریب ملکوں کی امتاد کیا کریں گے ہم غریب ملکوں کو کردے دیا کریں گے ہم یہاں سے ہندوستان کو بتائیں گے کہ حلقت کیسے ختم کریں گے ہم انشاءاللہ کریں گے وہ مبتائے گا لیکن دو چیزیں ہیں جس سے ملک جدا دو چیزیں ہیں سب سے پہلے ایک گل کو جھوٹا ہے جب اس کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں جب اس کی ادارے مضبوط ہوتی ہے جب ایک قوم ادارے تکرے برماد کریں گے برطانیہ میں دوسری جن کے ذیم میں برطانیہ تباہ ہو رہا تھا ہٹلر جہنری کا جو سر رہا تھا بنباری کر رہا تھا برطانیہ کے ادارے تکرے طبعی حریفی لوگ پہ دلے ہوئے تھے تو لوگ پرائیم منسٹر برطانیہ کا جو ونسٹن چیرلزہ اس کے پاس گئے ہیں اور وہ نے کہا کہ پرائیم منسٹر ساتھ کیا ہم بچ جائیں گے کیا برطانیہ بچ جائے گا تو تو برطانیہ کے کہ پرائیم منسٹر نے جب طبعا براتا برطانیہ اس نے ایک چیز کہی اور یہ سنو اس نے کہا کیا ہماری عدالتیں انساف دے رہی ہیں وہ ہران ہو گئے گی کیا بات کر رہے ہیں پھر سے اس نے پوچھا کیا ہماری عدالتیں لوگوں کو انساف دے رہی ہیں تو جب انہوں نے کہا کہ جی مرحبی ہے تو اس نے کہا کوئی دنیا کی طاقت ہمیں کبانے کرسے نہیں کیونکہ کہ جس ملک میں لوگوں کو انساف کرتا ہے جس ملک میں ایک کمزور آدمی کی جان اور مان کی ان کا انساف کا نظام اس کی حفاظت کیا گیا جس ملک میں غریب اور طاقتور قانون کے سامنے ایک ہی برامر ہو جاتے ہیں اس ملک کی عوام ریاست کے ساتھ چھوٹ جاتی ہے ان کو پہلی فوج کی بھی ضرورت نہیں پڑی ان کے لوگ فوج کر جاتے ہیں اور اپنے ملک کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ جب ملک آپ کو پچھاتا ہے آپ اپنے ملک کو پچھاتے ہیں تو دوشہ روازش نہیں کر رہا ہے اپنی چوری بچانے کے لئے اپنی کبھشت بچانے کے لئے یہ عوام کے لئے نہیں کہا رہا ہے یہ جو تین سو ہرب روپیہ اس نے چوری کر کے ملک سے پائے رکھا ہوا یہ اس کو پچھانے کے لئے پاکستان کی اطانت حملہ کر رہا ہے آج اطانت اسے کہہ دیں کہ نواز سے چلے ٹھیک ہے میں بری گیا تو یہ اس کی اطانت کی تاریخ میں کرے گا اس کا صرف اپنی ذات اور اپنی چوری کا پاسہ اس لئے اس لئے اطانت کے لوگوں یہ یاد آکھیں کہ جب ایک ملک کے اطانے تباہ ہوتے ہیں ملک تباہ ہو جاتا ہے جب ایک ملک کے اطانے مضبوط ہوتے ہیں تو دو ملک دوسری جنگ احزیم میں جرمنی اور جپان مکملہ بہت پاہ ہو گئے ایک پیلنگ نہیں کھڑی تھی آپ کے پاس اگر فون ہے تو فون کے اندر جا کے گوگل کریں دوسری جنگ احزیم کے اس کے پر جا کے گوگل کریں اور جنرلی اور جپان کو کریں ایک پیلنگ نہیں کھڑی تھی ایک پیلنگ نہیں کھڑا تھا مکمل میں کھڑی تھی بات ہے لیکن کیوں کہ ان کے ادارے مضبوط تھے ہیں اور انہوں نے اپنے لوگوں کے دور پیسہ خط کیا تھا انہوں نے سبویہ کی سبویہ کاری کی تھی اپنے لوگوں کی تعلیم پہ ان کو احساس دے رہتے ہیں ان کا ان کے لیے ہشتار پہنے میں سبویہ کی پانی دینے میں وہ قوم میں دستہ سال میں پھر دنیا کی زیب پاوہ پان گئے گی تو دو چیزیں قوم کو عزیبی قوم بناتی ہے مضبوط ادارے جن میں انصاف کے ادارے سخصے ہیں اہمیت رکھتے ہیں اور دوسری چیز جب ایک قوم اپنے لوگوں کو پڑا سخطہ کر دیا ان کی تعلیم پہ کوئی قوم جو قوم اپنے لوگوں کی تعلیم پہ پچوں کی تعلیم پہ پاس آزین خرچ کر دی آج دنیا بھی تاریخ کو اوپر دے گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی مدینہ کی ریاستہ پہ ایڈیوکیشن ایمیوجنسی تاریخی انہوں نے جب مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اچھے حیار بھی نہیں تھے انہوں نے کہا جو دس جو کافر جو مکہ کا قیدی دس لوگوں کو پڑھانے کرنے کا موزاد ہے تعلیم کو ترجیلی تھی اور اس کی وجہ سے ہم مسلمانوں کے دی انسان اور تعلیم کے اوپر دو چیزوں کے اوپر اور انشاءاللہ یہی پاکستان میں آپ کو ثابت کروں گا جیسے ہی ہم ان چوروں کا مقابلہ کر لیا ان کو شکست دی اور ابھی جلدی وقت آگے ان کو شکست دینے کا اسی پاکستان کو انشاءاللہ عظیم ملکہ بنا کے دکھائیں گے مجھے ایک سال یہ نواز شریف کے جو مغل کی آئیتا ہے مجھوں کہیں گے چھوٹو کہیں گے نا چھوٹو کہیں گے ان کو لوتا تھا یہ مجھوں کہیں گے جو وہاں پرسے کے اوپر ایک اکرپ ایک اکرپ ترین خاندانت بچانے کے لیے نکلے ہوئے تھے تو انہوں نے جس طرح کی باتیں کی جس طرح کی انہوں نے زبان استعمال کی مجھے اس سے صرف کر رہے ہیں لیکن مجھے خاص طور پر جو جیو کا میر شکیل و رمان ہے جیو اور جنگ کا میں شکیل و رمان تمہیں آج پر آم دے رہا ہوں پہلے تو انشاءاللہ میں تمہارے خلاف کیس کروں گا لیکن ابھی سے تیاری کرو تم تیار ہوگا ابھی سے تحریک انصاف کی حکومت انشاءاللہ رہی اور جب آئی گی تو میں تمہارے سے پوچھوں گا کہ یہ جو ارب اور روپے تمہیں باہر رکھے ہوئے ہیں بڑے بڑے محلات میں رہتے ہو روز جوئے گاڑیاں چلاتے ہو کتنا ٹیکس کی ہے تمہیں پاکستان تمہارے سے ہم پوچھیں گے میرا تو انصاف ہو گیا اب تمہارا انصاف ہونے کا وقت آگیا ہے تمہاری طرح انگل ہو گیا اور میں میں خوضہ ساری رفی تمہارے سے پوچھوں گا اب اسے میں کہوں تیار ہو جاؤ ہم انشاءاللہ جیتے گئے اور میں تمہارے سے پوچھوں گا کہ پرائیڈ پورٹ کے آگے پتی کوئی کیسے بن جاتا ہے کبھی سنیں کہ جناب پر پتی بن گیا پرائیڈ پورٹ نکلاتا ہے اس کا ہر پوچھے دے تو یہ خوضہ ہاتھ سے ہمارے سے پوچھوں گا کہ یہ جب پندرہ سوڑا پاک روپائیڈ لینے کی تنخواہ دے رہے ہو تو وہی سے ایک کمپنی میں لیگل ایڈوائزر بنے ہوئے ہو تمہارے کے بینک کا اپاہ رہے ہیں کہ تم نے ڈکلیٹ نہیں کیے میں تمہارے سے بھی حساب دوں گا انشاءاللہ تم شاکر خانم کا کہتے ہو کہ وہاں 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 کوئی تیسائی در ادھر ہوا اب میرا باپتہ آگیا تمہارے سے تمہارے سے انشاءاللہ نہ پوچھوں گا اور جو جو آپ کے بڑے بڑے وزید ہیں سب سے میں پوچھوں گا کہ اقتدار سے پیسے آئے پہلے آپ کے قصد کیا تھا اور اب جب سے آپ اقتدار دے رہے ہیں اب آپ کیا بن گئے ہیں میں آپ کو حساب دوں گا انشاءاللہ میرا بادہ ہے کہ میں ایک یہ ایک قصد پوچھوں گا کہ پاکستانی کون کا پیسہ جو تم نے جوری کیا تم جواب دے ہو جو تم نے پیسہ پاک لے کے گئے ہم انشاءاللہ پیسہ پاکستان میں لے کے آئیں گے اور جو ہوں پیسہ پاکستان میں وہ صرف اور صرف میں صرف دو جگہ پر انشاءاللہ نہ کروں گا اپنے بچوں کی تعلیم پر احساس آلہ بھی کرنے پر احساس آلہ بھی کرنے پر انشاءاللہ احساس آلہ بھی کرنے پر انشاءاللہ یہ واقعہ ختم ہو گئے لوگ تمہاری اسی احساس آلہ بیٹھیں تم جو ہدایبا پیسہ میں میں کیسے اگر بچے ہوتی زیادہ دیر نہیں پچھو گے ہم انشاءاللہ نہا کے پاس جائیں گے نئی چیزیں میں لے گائیں گے نئی چیزیں سامنے آئیں گے ہم نے جو سوا ہر روپیہ آج سے دیس ساتھ پہلے اس غریب قوم کا اس ملو سے پہل کیا تھا مانی لوگ پر ہو گئے شباش نیف اگر آپ کا پیانا ہے کہ یہ قوم بھور جائے گی کسی قلب پیٹی میں لے گینا آج سے دیس ساتھ پہلے روپیہ ایک ڈالر روپیس روپیہ کا تھا جو ہوتھ مہار میں پانچ ساتھ روپیہ کا ملتا تھا آج دو تین کو روپیہ کا ہے تم نے تب اس ملک سے تم نے اور سارے کپڑ دے شریف کپڑ میں سوا ارب روپیہ ایک سوا روپیس کو روپیہ اس ملک کا تم چوری کر کے باتے کے گئے تھے اگر تم ٹک ٹک کے گراؤنڈ میں اگر تمہیں سپریم کورڈ میں اس لیے بچا لیا کیونکہ نیپ تمہارے ساتھ ملی ہوئی تھی نیپ کے اندر تم نے اپنی امپائے دکھے ہوئے انہوں نے تمہیں پچھایا ہم تمہیں اس سے نکلنے نہیں گئیں گے نہ ہم تمہارا کیس بھی کریں گے لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ شباہ شریف تم ڈسکوالفائے الیکشن کے بعد تو اس سے پہلے نہ ہو کیونکہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے تم ڈسکوالفائے نہ ہو اگر تم ڈسکوالفائے ہوگا ہے مجھے تم میچ کھیلنے کے لیے کوئی نہیں ملے گا الیکشن میں رجل کے کھڑا ہے رب کوئی مدان ہی کرے گا سب کا پتان نیا بنے گا پاکستان نیا بنے گا پاکستان نیا بنے گا پاکستان نیا بنے گا پاکستان اور مجھے بلتا ہے کہ نواز شریفی بری کوشش کر رہا ہے وہ درہا ہوا ہے تمہارے سے تمہارا بھائی درہا ہوا ہے کیونکہ گیم آم کچھ چل رہی ہے اس کو دہا رہے کہ تمہیں اگر جیت کہیں تو اس کی چھوٹی ہو جائے گی تو بھائیوں کے لیے میں مسئلہ ہو رہے لیکن وہ تمہاری فاملی کا مسئلہ ہے میں چاہتا ہوں کہ مقابلہ ہو کرکے کے دنوں میں آپ کو شہد یار آپ تو گھر چھوٹے ہیں سارے جب میک ایک ایک کھیلتا تھا دو تیم تو بائی سے ہوا ہے کہ بائی سے دو تیمیں آئی تو وہ ایک کمزورتی میں تھی تو میں نے کہا ایک کمزورتی میں میرے اقلاقہ نہیں کھیلتا پچھوں کو تو میں میں چاہتا ہوں کہ یہ جو دو دارہ تھارہ کا میچ ہے یہ صحیح طرح کھیلا جائے اور شباہ شریف تمہارا میرا جناب میں سامنا ہو کیونکہ بھائی تمہارا اس کے دو سینٹر میں بھی دوڑ چکی ہے تو تم انشاءاللہ سامنا اور ہم تبھے اس ماری شکستے کے دکھائیں گے جو پر تکھ لو ہمیشہ تم امپائر ساتھ بنا کے میرے کے دو امپائروں کو بھی بتا لو میرا بانا ہے اس کے کیا وجود تم انشاءاللہ شکستے گے اکارا نوجوانوں وہ ہے پاکستان جو ہندوستان سے ہندوستان سے جیت کی آیا جبکہ انہوں کے نمائے بھی ہندوستان کے تھے وائے کے پہنگو تو امشانہ شباہد لیم جو مردی کرو ہم تمہیں رائیں گے اب آگے خاکہ آباسی اچھا نیسے پہلے میں اچھا میں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ دیزل کو آگے دیزل کو آگے جب میں آتا ہوں دیزل دیزل شروع ہو جاتے ہیں کہاں نمی دیزل کون ہے ہے کون سوزل ورمان سوزل ورمان جب جن سے جن سے میں جاؤ دیزل دیزل شروع ہو جاتا ہے جو بھی کرمت آدمی ہے جو پھولٹیشن ہے وہاں دیوانشوی برشوانشوی کے ساتھ کھڑا ہے آپ پتہ جائے گا جو کے ساتھ ہوں گے سمجھ رہو کہ وہ بری چوری بچانا چاہتے ہیں تو خطا رماسی سوال آپ سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لندن ہمارے پیسے پہ گئے ہیں آپ لندن کس نے آپ کو اجازت بھی پاکستانی کی قوم غریب قوم ایک ملک کے بڑے مجرم لوان شریف کو تم لندن ملے جاؤ اور ادھر ایک مفرور جسے کو تم نے یہاں سفا نکال گیا ہے تمہارے پر میرے پر کیس ہونا چاہیے کہ تم نے ایک قوم اس ساتھ دار کو ملک سفا کیوں جانا دیا جو کانون سے بھاگا ہوا تم نے بھگایا اس کو تمہیں ساتھ دار بھی لندن میں ملا تمہیں نواز شریف بھی لندن میں ملا مجھے بتاؤ تم ہو کیا تو تو پاکستان کے پرائی منس پہ ہو یا شریف غاندان کے پر پاری ہو اور میں میں آج میں میں کوئی شک تھا وہ شک دور ہو گیا ہے کہ تمہیں ان کے ساتھ ملکے کرپشن کرتے رہے ہو اس لیے تم ان کے ساتھ میں کھڑے ہونے سے جڑتے ہو کیونکہ ان کو بھی پتا ہے اس ساتھ دار کو پتا ہے کہ شریف غاندان کا ککرنات پاس ہے ککرنات پاس ہے کدھر پرنا ہوا اس لیے شریف غاندان اس ساتھ دارتا ہے اس لیے انہوں نے پاکستان پایا اسے اور خاکستان آباسی آم اس لیے ان کی غلامی کر رہے ہو شریف برادران کے کیونکہ ان کو کوئی بتا ہے کہ تم میں پیس پر آئے تم بھی کرتا اور اگر نواز شریف یہ جو تم تحریک چلا کے جا رہے ہو اگر تم سمجھے جو بے واغ ہمارے ساتھ ہے کیوں نہیں انکشن کے مالے تھے کیوں نہیں کہتے ہیں میں جدواری خاندان باسی کو کلیکشن کروا کیوں نہیں کہو کلیکشن کروا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا چلنگ کے پر میں کلیکشن کروا آخر میں آخر میں اکارا جلو میں تمہیں صرف جانے ہوئے ایک بات پر پانا ہوں سنو بات یہ ہے بات یہ ہے کہ آپ کا ملک وہ بول گا ہے آج سے پچاس ساتھ پہلے سب سے پیزی سے ترے شریف میں ترکی کرنا تھا سب سے پیزی سے آگے جا رہا تھا آپ سب سے بہتے بہن ہو جائے ہیں ہم نے چاہے پاکستان کا نظام بھی کیا پھر انشاءاللہ امران خان اکارا میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہر کرپ شاہ سزدان نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہے امپائر کو بھی بلا لیں اور اس کے باوجود بھی نواز شریف اگر مقصد کھیلیں تو وہ نہیں جیس سکتے خواجہ آصف سے بھی پندرہ لاکھ روپے جو دبائی سے لیتے ہیں اس کا پوچھوں گا